کھوٹ پوریت سے کسی کے عیبت سے بچیں گے غیبت سے بچیں گے سمجھ گئے اب سن لو تین قسم کے آدمیوں کو قیامت کے دن چار قسم کا عذاب دیا جائے گا نمبر ایک نیکی کر کے سان جتانے والا نمبر دو کسی مسلمان کو دھوکا دینے والا نمبر تین تخنے کے نیچے پیجامہ کرتا لنگی ابا قبا پہنے والا کیا یہ گناہ میں مختلع ہے یا نہیں سزا کیا ہے قرآن کریم میں یہ آیت مطرد ہے فرمایا خیامت کے دن اللہ اس سے گفتگو نہیں کریں گے اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اللہ اس کو دردناک عذاب دے گے ایک ایک گناہیات دلاتا ہے نمبر ایک نیکی کر کے احسان جتانے والا انسان نیکی تو کر جاتا ہے لیکن زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی ہو جاتا ہے نیکی پرباد ہو جاتا ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں من نجاہ یا رسول اللہ نجاہت کا کیا راستہ ہے فرمایا اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو یہی زبان ہمارے یہ مقولہ ہے یہی مو راج را جاتا ہے اور یہی مو بھیک منگاتا ہے یہی زبان سے انسان فرش والا عرض تک مہت جاتا ہے اور جگہ زبان بگڑی تو پھر وہ فرش عرض تک فرش کھتا ہے ایک مثال دے دوں نیکی کر کے احسان جتانا کتنا بڑا بڑا ہے آپ کے محلے میں مان لو پانچ سو گھر ہے کوئی مسجد نہیں ہے سب پریشان تھے نماز کی سب گھر میں پڑھتے تھے ایک اللہ کا بندہ عمت کیا مسجد بنا دی اور پانچ سو آدمی خوش ہو گئے نماز پڑھنے لگے سواب کس کو ملے گا بنانے والے پانچ وقت میں کتنے نماز کا سواب ملے گا پانچ پنچہ پچیس سو نماز ٹیس دن میں کتنا سواب ملے گا پچھتر ہزار نماز کا سواب ملے گا الیکشن آ گیا جیسا بھی آیا تھا آیا وہ بھی کھڑا ہو کوئی گناہ نہیں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے پر اٹھ میں کیا لیکن جمعہ کے دن نو دس بجے کوئی مسجد میں نہیں چاہے امام ساتھ لے امتہ تو عادت مسجد میں ہی دیتے ہیں ارکار ہے آیا سلام کیا کا امام ساتھ آج ذرا جمعہ میں اعلان کر دو گے میں آج کھڑا ہوں کیا موالے میمبر کے لیے کی وہ ملے امپ کے لیے جو بھی کہا کے اعلان کر دو گے ذرا بھوڑ دے گے امام ساتھ ذرا سیدھے سادھے سنگڑی اتھے لگتا ہے وہ کہیں کہیں کہ دیکھ بھائی یہ پرچار جو ہے نا کس میں بھوڑ کا مسجد میں اچھی بات تم باہر کھڑے ہو جاؤے لوگ آنے ملیں گے بتا دو کہ میں کھڑا ہوں بھولا مرام صاحب محلے میں محلے میں محلے نہیں تھے میں کتنا روپیا کئی لاکھ روپیا خلط کرتے محلے بنا دی اب جب ورڈ کا وقت آیا پیچھے ہڑ گئے کس پر احسان جاتا ہے مرام صاحب وہ محلے والوں پر وہاں کوئی نہیں تھا اللہ تو تھے یہ جملہ اللہ نے سن لیا آپ سوچیں گے ایڈ جیسٹ ہو جا گئی ہے یہ بول دیا ایک مہینے کے بعد بولا دس سال کے بعد بھی بولتا تو سال ہی نماز کا سواب بات ہے مسجد تو جب تک اللہ کا حکم رہے گا سواب سے قیامت تک کے لئے محلوب دیکھا ایک سنٹنس ایک جملہ نے اس کے نیکی کو برپا کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا مجید بنا کرتے ہیں لطیفہ سنو ایک آدمی تھا گزر گئے بیچارے کٹک گئے کہ ان دیکھو صدقہ کرو گے نا پہنے ہاتھ سو دو گے بھائے ہاتھ تو خبر ہو گا میں بڑی بار مطی مجید میں پانچ سو انٹھا دیا کسی کو بولا درگہ وزار میں وہاں پر تین سو انٹھا دیا میں کسی کو بولا ہر کسی بولی جاتا خدا جانے تو یہ ہمارا حال ہے ہم ادھر بولتے بھی جاتے ہیں نیکی برباست کرتے ہیں اور تقوی سن لو ایک مسئلہ بتاتا ہوں مستلو ہیں اگر یہ غلط ہے تو مجھے سمجھا دیں سن لو عید کی نماز کے رکعت پڑتے ہیں دو رکعت یاد رکھو علماء نے لکھا ہے دو رکعت نماز عید کی واجب ہے اور خدبہ بھی سننا واجب ہے جس نے خدبہ سننا چار اکات کا سوال دیا کہ صحیح ہے اور اس میں ایک بات ہے نماز میں بات بولنا جائز ہے نہیں نماز میں ایمان کو خلط کرنے کا حکم ہے مقتدی کو ہے کیا نہیں اگر مقتدی خلط کر لے گا نماز فاصل ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی ٹھیک دیکھو شیطان کی سب ایک آتا ہے تو ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایمان خدبہ پر جائے یعنی ممبر پر بیٹھ جائے نہ سلام جائز ہے نہ کلام جائے ٹھیک تو اس کو چاہیے کہ غور سے خدبہ سنے تو اس کو پورے نماز چار اکات کا سواب ملے گا اگر اس نے خدبہ نہیں سنا تو نماز اس کے دو اکات کا ملے تو کچھ لوگوں کو شیطان ایسا بہتاتا ہے کہ جب ایمان چلے جاتے ہیں خدبے کے لیے بیٹھ گئے اے لوگوں خموش بڑا کام کر دیا لوگوں کو چپ کر آ دیا لوگ تو چپ ہو گئے اس کا دو رکع گول یہ جو بولا نہیں کہ خاموش گیا ایسا بہتایا شیطان ہے یہ لوگوں کے ذرا شروع دکھانے کا رہتا ہے میں بھی کچھ ہونا ذرا لوگ جانیں گے کسی ہوں کہے گے تو نیکی پر باب اللہ خیر تو یہ سمجھ میں بات آگئی ایک نیکی گیا نیکی کر کے احسان جاتا ہے اور دوسرا مثال دے دوں ایک بچہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی افبہ نہیں یتیم بچہ ہے برابر آپ کو چچا چچا کر کیا پہتا ہے کبھی کبھی اس کو تنگی ہوتا ہے تو قرض بانتا ہے آپ اس کی مدد کرتا ہے ایک مددہ کہا میرا ایگزامینیشن فیج دینے کیلئے فارم فیلپ کرو چچا پیسہ نہیں مدد کر دو اچھا اللہ آپ کے دل میں رحم آیا یہ بھائی چلو آپ نے دیکھ دیا وہ بات پہ تھوڑا تھوڑا کر کے عدہ بھی کیا بہت دعا دیا چچا آپ کے لئے میں فارم فیلپ کیا نہیں وہ ہاں کے بڑے اس کے بیچارہ اچانک اس کی ماں کی دعا لگے ہی وہ سعودی میں نوکلی مل گئے تو آیا کہ چچا آپ کے دعا سے میرا سعودی میں دیکھ گیا ہاں جا اللہ تجھے تو رکھیں گے بڑا خوش ہو گئے تو بہت جانے کہا چچا بہت آپ کا احسان ہے حسابات کرے گا جا یہ میرا فرض ادا کیا احسان کا کیا ہے اللہ کرنے والی ذات بڑا تقوی دکھائیں اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے ایسے ہی بولتے لوگ ٹھیک وہ چلا گیا ای بھی خوش وہ بھی خوش چلا گیا ملاقات کر گیا یا جو کیا جو لے کے گیا تھا قرازدام سجنے کے بعد دو سال کے بعد آیا ماں کتنا خوش رہی تو آنے گڑی ماں اس کو اس کو کہی میرا بچہ آنے والا ہے میرا بچہ آنے والا ہے کان میں ان کے پڑا چلو اچھا ہے آنے والا ملاقات کر گیا جن دن آنے کا تھا وہ جاری ماں گئی لانے یا کوئی برادر گئی معلوم تھا کہ وہ شام تک آج وہ فلائیڈ سے اٹھے بچہ آیا وہ منصر سے آکے پہنچا راو طلاپور میں تو مغرب کا وقت یہ اٹھا کی گئے ہم نے میں ہوں بیٹھ گئے دانستہ چاہت گئے ابھی آگا ہمیرا ملاقات ضرور کرے گا سلام جوا ہوگا خیر آفیت وہ آیا بچہ آنے والا چھپ چاپ بھر کو چلے گیا دل میں کام آئے ہی ملاقات تھکہ ماندہ رہے گا وہ طوبہی سے آئے نہ سعودی سے آئے کل فجر ملاقات ضرور کرے گا یہ خجری پر کھانے آپ نے دے کائی توڑا ملاقات کرنے کے فرض واجب ہے نہیں میں نے جو مدد کیا ہوں نا وہ ضرور آگا خیر اس کے بعد فجر سے یہ چاہتی چناستہ کر کے بیٹھے گا آگا تو ذرا کچھ چناستہ کبھی رکھی نہیں آگا میرا بھی کٹسی ہے آئے دن گزر گئے شام کو یہ بیٹھین تھا دیکھیں دوست کے ساتھ ہی بات کرتے چلا گیا اتفا سے ان کے نردیک بیٹھین تھا کوئی ان کے دوست تو چلا گیا بچے کو تک چلا بھائی جو گئے نہیں ہاں ہاں مشہالہ یتیم بچہ تھا بہت اکلی سے پڑی پھر گھڑی آتا جاتا تھا گئے تھا سعودید دو سال دیکھو دو پیسہ ہو گیا سلام تک کیا نہیں چلا گیا کیا یہ صحیح نہیں ہے تو کیا تم نے احسان جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے تو اس کے لئے سب معاف سای اپنی کی بات اس کا عمل تھا اسی لئے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے نصیحت کیتے بیٹا اگر کسی کا ہو سکے بھلا ہو تو کر دینا پورا مت کرنا اور یاد رکھنا تو جس کی بھلائی کیا ہوگا اس سے امید گیا رکھنا کہ وہ تیرے ساتھ بھلائے گا جب تیرا وقت آئے گا اللہ کچھ کو خلا کر بات سمجھے ہم نے چاہتے ہیں ہم نے جس کا بھلا کیا وہ بھی بھلا کیا یہی تو ہے عدل کا بات دوسری دوسرا گناہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا ترمیزی شریف کی روایت ہے ملعون ہے وہ شخص یعنی اللہ کے رحمت سے دور ہے جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا فرید کرے سمجھ گئے آج دھوکہ دینے کو کمال سمجھتے ہیں کہتے ہیں بیپال میں سب چلے گا ہر کے وہ زمانہ ہے اے چھوڑ بولیں نہیں کرو گے بیپار گیا کھو یہ بیپار کھلی تھی یاد رکھو اگر بیپار آپ نے سنت کے مطابق کیا نہ دھوکہ دیا نہ دھوکہ کھایا نہ وعدہ خلافی کیا نہ سودی قرض لیا نہ سودی قرض دیا تو قیامت کے جن اللہ تعالیٰ تم کو امبیاء اور شہدہ کے ساتھ اٹھائیں گے لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کپڑے کا تاجیر ہے ایک بار گانٹ آیا کپڑے کا پارسل میں بارش ہو گئی تو کپڑے کے اوپر دھبا لگ گیا پانی کا جب کھولے گانٹ اببا یہ تو کٹ دھگڑ دھبا لگ گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس بیس روپیا کم میں بیز دیں گے لوگ لے لیں گے کم ہونے سے لے لیں گئی بات ختم ہو گئے ہو ایک دن باہو ناشتہ کرتے ہیں باہ بیٹے کا فون آیا اببا وہ کپڑا بھیگ گیا کہ کون کپڑا وہ جو دھبا لگا تھا کہ کتنے میں بیچا پورے دام میں چلا گیا ابے پورے دام میں کیا گیا نہیں اببا میں کیا کیا وہ جو دھبا تھا اس کو بیتر کر دیا اچھے والے کو سامنے کر دیا تھان ایک دم اپ ٹو ڈیٹ پھر کتنے میں نے پورے میں گیا اچھا فون رکھ کے ماں کو کہتے ہیں سمجھی نہ بچہ میرا انشاءاللہ کاربار کا لائن پکڑ دیس گئی سمجھ گئے یہ نہیں کہتے کہ اس نے دھوکہ دے کر کے اپنے لئے جہنم بول دیا یہ بڑا خوش ہے تو ایسے ہی مال انسان کو جہنم میں لے جائے دو گناہ ہو گئے تیسرا گناہ تکنے کے نیچے پجامہ اباقبہ پہنے والا آج ہم میں اکثر لوگ جو اپنے کو دیندار بھی کہلاتے ہیں وہ اس گناہ میں وہ بھی تلا ہے ہے کی نہیں میں بعض جگہ گیا تو ایمہ حضرات مسلح پہ جا رہے ہیں تکنے کے نیچے کپڑا رہے ہیں اللہ رہا ہے لوگوں نے یہ سوچا ہے اکثر لوگوں اٹھا دیتے ہیں نماز کے گھڑی وہ سوچیں یہ عمل صرف نماز کا ہے اٹھانا نہیں چوبیس گھنٹہ تکنہ کھلا رہنا ضروری ہے لازم ہے واجب ہے مٹ گئے لیکن افسوس ہمارے نوجوان ہمارے بڑھے بچے سابس گناہ جزا علامہ لیکن کتاب ہے حضرت خان یہ رحمت اللہ علیہ نے پچاس بڑے بڑے گناہ جنوائے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لئے خاص سمجھ گئے تو اس میں یہ تکنے کے نیچے کپڑا پہنا گناہ کبیرہ ہے بغیر توبہ کے معاف اور ایسا گناہ اس عمل کا کرنے والا شب بارات اور شب قدر جیسے ہاتھ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک اس گناہ سے توبہ شب بارات تو چلا گیا اب شب قدر آتا کم از کم اللہ کے لئے اس گناہ سے توبہ کر لو ونہ رات بر صلاتی تذبیر پڑھتے رہو تلاوت کرتے رہو گے لیکن نام عمال دعا قبول نہیں ہوگی اسی لئے میری آجیزانہ دردمندانہ آجیزانہ آپ سے آجیزانہ یکتے جاہے اللہ کے لئے اس گناہ سے توبہ کر اکثر دوست کہتے ہیں جو کالک میں پڑھتے ہیں جو آفیس میں ملازم ہیں کہتے ہیں کیا کریں گے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو مجبوری میں پرنٹ شارٹ پینتے پہنو لیکن دو ہی فکرانو آپ پریشتیج لگ کر جائے گا بلتے نہیں بلتے ہیں میں کہا اچھا پریشتیج لگ کر جاتا ہے لوگ چا کہیں گے سنو میں کہا کہ پارش کے موسم میں بس اڈے پر چلے جاؤ بس اسٹاپ پر یا پھر اسٹیشن پچھاؤ ہر شخص جو اترتا ہے نا پہلے یہی کام کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں بولو جا کے دیکھو کوئی بھی اسٹیشن میں کٹک میں گھنے چرو ان سے پوچھتے نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کٹک کیچر ہے کیچر کیچر کے چھیتوں سے بچنے کے لیے گھٹنے تک اٹھا سکتے ہیں اور جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے دو ایچ اٹھانا گوانا پریشتیج وہاں لگ کرتے ہیں میرے عزیزو یہ شیطان ہے جو ہمیں یہ گناہ کرا کر کے دعا سے کہ قبولیت سے محروم کر دیتا ہے شیلی اچھے چہاجیوں کو دیکھا عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں وجہ رہے ہیں لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں لیکن ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے میں اپنے دوستوں سے جب جاتا ہوں کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا ایک رسپونسیبیلٹی ہے ایک تمہاری ذمہ داری ہے تم جب گھر سے نکلے کتنے لوگ دعا کے لیے بولے اور لوگ یہ گمان کر کے بولے میرا بھائی عمرے میں جاتا ہے اللہ کرے گا دعا کر دے گا میرا بچہ میمار ہے اس شفاہ ہے گی نہیں کہتا ہے بھائی تو جاتا ہے میرے بچے کے لیے دعا کر دے اس کا نوکری لگ جائے کوئی کہتا ہے بھائی میرے بیٹی کے لیے دعا کرنا کوئی مستہ آ جائے یہاں تو بھائی کا خود دعا قبول نہیں وہ دوسرے کا کیا قبول نہیں وجہ کیا بھائی جیسا آئے تھے اسے چلے گئے کوئی چیسے حجر عمرے کے قبولیت کے علامت یہ ہے جانے کے پہلے والی زندگی اور عمرے کے بعد والی زندگی میں نمائیہ فرق آ جانا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کے کہیں ماشاءاللہ عمرے میں گیتنا بہت تبدیلی آئی دوسرے بھی عمرے میں جائیں گے اور نہیں لوگ کہیں گے یہ جاتے چاگل کھلائے جو عمرے جانگے تم دوسروں کے نیکیوں کے حالے میں اسی لیے میرے محترم دوستوں میرے محترم دوستوں میں عرف کر رہا تھا وہ مبارک رات رمضان پر آنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے ہر رات میں فرشتہ بکارت کرتے ہیں حل من مستغفرین ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کے توبہ توبہ ہے کوئی معافی چاہنے والا اس کے معاف کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کے مغفرت میرے عزیزوں اس سے پہلے حدیث و نار سے توبہ کون پون بھائی ارادہ کرتے آج توبہ کرے گے انشاءاللہ اللہ ہم سب پامل کی توفیق عطا کرے ابھی انشاءاللہ کلام پاک کا ختم ہوگا قرآن پاک کے تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور ختم کے بعد تو اللہ اکبر ایسا مبارک چانس تم کو کبھی نہیں ملے گا تو ہم اس ختم قرآن کے بعد دعا کریں گے اور انشاءاللہ آن سے احد کرتے ہیں میرے عزیزوں دوستو آئندہ اپنے تخنے کے اوپر کبرا کہتے مام کریں گے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر